بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بہت ہی پیاری کہانی سناؤں گا کہانی سننے کے بعد آپ دوستوں نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس میں ٹیچر سے طالبات نے پوچھا مس آپ کی صورت بھی ہے اور صیرت بھی تو آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی ٹیچر نے جواب دیا ایک عورت تھی جس کی پانچ بیٹیاں تھی اس کے شوہر نے کہا اگر چھٹی بار بھی بیٹی ہوئی تو میں اسے گھر میں نہیں بلکہ سڑک کے کنارے جا کے رکھ دوگا خدا کی مرضی تھی چھٹی بار بھی بیٹو ہی تو شوہر نے وہی کیا جو کہا تھا بیٹی کو اٹھا کر رات کے اندھیرے میں سڑک کے کنارے رکھایا صبح ہوئی تو جا کے دیکھا بچی کو کسی نے نہیں اٹھایا سات دن تک یہی کرتا رہا مگر آخر کار بیٹی کو گھر لے آیا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی لیکن اس کی سب سے بڑی بیٹی فوت ہوگی پھر بیٹے کی پیدائش ہوئی پھر ایک بیٹی فوت ہوگی اسی طرح پانچ بیٹیاں مر جاتی ہیں مگر ان کے بدلے میں پانچ بیٹے مل جاتے ہیں صرف ایک بیٹی زندہ رہ جاتی ہے جس کو سات راتوں تک سڑک پر چھوڑ کے آتا تھا کہ شاید کوئی اٹھا کر اس کو لے جائے وہ بیٹی میں ہوں ٹیچر نے کہا وہ بیٹی میں ہوں میرا باپ بیمار ہے اور ماں اس دنیا سے چل بسی ہے میری شادی نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنے بیمار باپ کا خیال رکھتی ہوں اور میرے پانچ بائی ہیں مہینے میں ایک بار آتے ہیں باپ کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں میرا باپ روتا ہے اور بچپن میں جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا اس کے لیے شرمندگی کا اظہار کرتا ہے دوستو اس میں ایک پیغام ہے کبھی کبار انسان کوئی چیز اچھی نہیں لگتی انسان کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی مگر اس میں انسان کی خیر چھپی ہوتی ہے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے یعنی زندگی میں بہت سے ایک سے موقع آتے ہیں کہ آپ کو کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی لیکن اس میں آپ کے لیے خیر ہوتی ہے دوسرا بیٹیوں کے اوپر رحم کیا کریں آج کل ہمارے معاشرے میں بھی بیٹیوں کو برا سمجھا جاتا ہے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خوشی نہیں بنائی جاتی میں اپنے دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی منایا کریں اسی طرح مٹھائی تقسیم کیا کریں جس طرح بیٹی کی پیدائش پر کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور رحمت آپ کے گھر پر نازل ہوئی ہے تو آپ رحمت لینے سے انکار کر رہے ہیں بیٹیاں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ وفادار ہوتی ہیں بیٹے اکثر ماں باپ سے دوخہ کر جاتے ہیں لیکن بیٹیاں کبھی اپنے ماں باپ سے دوخہ نہیں کرتی اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے کمیٹ سیکشن میں آپ نے اپنے رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے کہ کیا بیٹیاں زیادہ وفادار ہیں یا بیٹے میرے حیال سے بیٹیاں اپنے ماں باپ کی زیادہ اچھے طریقے سے خدمت کرتی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ